اسلام علیکم شیخ میرا ایک سوال تھا کہ یہ جو تین دن چالیس دن تین مہنا یہ جو جماعت میں جاتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ تین دن تیس دن چالیس دن جماعت میں جاتے ہیں کیا یہ درست ہے شاید ان کا اشارہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت والے تین دن تبلیغ میں لے کے جاتے ہیں کیا یہ درست ہے تو دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دعوت کا تولیقہ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تابعین کے طور میں بلکل بھی نہیں تھا بلکہ اس دور کی یہ ایک نئی ایجاد ہے اور لوگ اس کے لاکھ فوائد لاکھ سمرات بتائیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دعوت بس اسی چیز کا نام ہے اور اصل جو دعوت کا طریقہ کار ہے موش کیا جا رہا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھ رہا ہے کہ صرف یہ بندہ جو تین دن کی جماعت میں گیا چیلیج دن کی جماعت میں گیا اس نے صرف دعوت کا کام کیا اس صرف دعوت کا کام کر رہا ہے باقی لوگ سب جھک مار رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ایک بترین سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دعوت کا جو فریضہ ہے ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے دعوت کی وہ تین دن تیس دن چاریس دن کے لیے نہیں بلکہ لائف ٹائم کے لیے زندگی بھر کے لیے ہے ایک شخص جب سے مسلمان ہوا یا جب سے اس نے ہوش و حوات سبھالا اور اس نے اپنے ذمہ داری محسوس کی کہ میں مسلمان ہوں تو اب اسے جو کچھ بھی معلوم ہے دین کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اس شخص کو بتائے جس کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے مثلاً وہ زراعت کا کام کر رہا ہے تیجارت کا کام کر رہا ہے سفر میں کہیں بھی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے اور اس کے پاس شریعت کی روشنی میں رہنمائی ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو بتائے اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ کام غلط ہے اور صحیح ہے اور یہی طریقے کار اس کا وفات تک ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں دعوت کا کیا طریقہ تھا کہ آپ صبح و شام ہمیشہ جب بھی جہاں بھی کہیں جاتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لوگوں کو بتاتے رہتے تھے ایسا مت کرو ایسا اکھرو ایسا مت کرو ایسا اکھرو یہی طریقے کار صحابے کرام کا تھا کہ صحابے کرام بھی جہاں بھی جاتے جہاں بھی دیکھتے غلط ہو رہا ٹوکتے یہ غلط ہے صحیح کیا ہے اس کی تائید فرماتے تھے یہی سارے علماء کا سب کا طریقہ کار رہا ہے تو یہ اصل دعوت ہے کہ ایک آدمی دعوتی ذمہ داری لائف ٹائم کے لئے محسوس کرے کہ اگر وہ مسلمان ہے وہ زندگی بھر دعوت کا کام کرے مسلمانوں میں بھی گئر مسلموں میں بھی جہاں بھی اس کو موقع ملے جہاں بھی اس کے استطاعت میں ہو وہ دعوت کا کام کرے تو یہ ذہنیت غلط ہے کہ یہ دعوت کا کام صرف جو ہے تبلیغ کا کام صرف جو ہے تین دن کے لئے ہے تیس دن کے لئے چارے یہ ذہنیت غلط ہے اسلام کی سوچ تو یہ ہے کہ لائف ٹائم یہ آپ کے ذمہ داری ہے آخری سانس تک آپ کے ذمہ داری ہے بلکہ صحابہ کرام کی شخصیات میں اگر میں مثال دوں تو مرے فاروڈ گزن کی مثال ہے صحیح بخاری وارہ کی روایت ہے کہ جب ان پر حملہ ہوا انہیں شہید کرنے کیلئے ان پر خنجر چلائے گئے تو تو زخمی حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے تو لوگ ان کی عادت کو آ رہے تھے اسی دوران ایک نوجوان آیا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملا خیریت دریافت کیا جب وہ جانے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹکھنے سے نیچے لٹکا ہے تو اسے بلوایا بلوایا مطلب لوگوں سے کہا کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس واپس لاؤ تو لوگ اس کو لائے عمر فاروق کے پاس تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارفہ ثوبکا کہ بچے تم اپنا کپڑا نیچے سے تھوڑا اوپر اٹھا لو فَإِنَّهُ أَنْقَ لِي ثَوْبِكَ وَأَتْقَ لِي رَبِّكَ کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کا تقوی بھی تمہیں حاصل ہوگا صحابہ کرام حیرت مرے گئے کہ عمر فاروق اس حالت میں ہیں آخری حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں لیکن دعوت کا کام چاہلو ہے یہ صحابہ تھے جو شروع سے لے کر موت تک بستر مرگ پر بھی دعوت کا کام کر رہے تھے اور آج لوگوں نے اس کو بالکل حلوہ سمجھ گیا کہ تین دن دعوت کا کام کرو چھٹی چالیس دن دعوت کا کام کرو چھٹی اور اوپر سے ترہ یہ ان لوگوں سے جب ملو تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے چالیس دن لگایا ہے تبلیغ میں وقت لگایا ہے یعنی باقی لوگ بس جھک مار رہے تھے کچھ نہیں کیا کوئی کتنا ملا بھی امام ہو کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہو چالیس دنوں سے کوئی قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہو چالیس سالوں سے کوئی حدیث کی تشریح کر رہا ہو بخاری کا درس دے رہا ہو چالیس سالوں سے ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بس کوئی بندہ چالیس دن کے لیے نگل گیا تبلیغ پر اب وہاں سے ایسا دھل دھلا کے آتا ہے کہ وہ خود یہ سمجھتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں بس نبی کے بعد اسی کا درجہ ہے کیا تماشا ہو رہا ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس کو آپ دعوت کا نام دے رہو تبلیغ چلو اس کو اگر آپ کوئی اور نام دیتے کوئی اور ٹائٹل دیتے تو چلو سوچا جا سکتا تھا اس کی گنجائش نہیں تم نے اسے تبلیغ کا ٹائٹل دے کے رکھا اسے ہی دعوت کا ٹائٹل دے کے رکھا تین دن جو تبلیغ میں گیا بس وہی تبلیغ کیا باقی لوگوں نے کچھ نہیں کیا اور اس نے بہت بڑا کورس کیا ہے اس کی بہت بڑی غلط تہمی ہے اپنی ذہنیں صاف کریں اور صحابہ اور نبی کے طریقے کے مطابق اصل دائی بنیں اصل مبلغ بنیں تبلیغ کا یہ جو طریقہ جو اس دور میں ایجاد کیا گیا مجھے بتائیے اور خود سوچئے کیا اللہ کے نبی نے تبلیغ نہیں کیا یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تو آپ بتائیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الویدہ کے موقع پر کہا تھا کیا اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی کیا میں نے تبلیغ کر دی صحابہ اکرام نے کہا ہاں آپ نے تبلیغ کیا اللہ تو گبار رہنا صحابہ اکرام نے بھی تبلیغ کی تابین نے سب نے تبلیغ کی کسی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو آپ کیا کہے گئے یہ لوگوں نے وقت نہیں لگایا ان لوگوں نے تبلیغ نہیں کیا یا یہ کہ ان لوگوں کا طریقہ تبلیغ ناقص تھا نوزباللہ اور آپ نے ایک نیا سسٹم لانچ کیا نیا طریقہ کریٹ کیا ہے جو ان سے بہتر ہے آپ بتاؤ پرانے لوگوں نے بھی بلکہ خود جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ان تک اسلام کہاں سے پہنچا کون نے کہا ہے ان تک اسلام کیسے ہو مسلمان ہوئے تو پرانے دور سے نبی کے دور سے جو طریقہ چلا آرہا اسی طریقے پر دعوت ہونی چاہیے اسی طریقے پر تبلیغ ہونی چاہیے تبلیغ اور دعوت کے لئے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ تعلیم و تعلیم کے لئے کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو جائز ہو مناسب ہو اور اس کا کوئی فائدہ ہو اور اس پر یہ بڑے بڑے دعوے نہ کیا جاتے ہو دوسروں کی توہیر نہ کی جاتی ہو اس کے گنجائش ہے لیکن ایک طریقہ ایجاد کر کے اس کو شریعت کا لیبل لگانا اور یہ سمجھنا کہ یہی اصل دعوت ہے اور جو لوگ ایسا کام نہیں کرتے ان کو حقیق سمجھنا چاہے وہ کتنے بڑے علامہ ہوں ان کی کوئی حیثیت نے ان کو پاؤں کی جوتی سمجھنا تو یہ بہت بترین طریقہ ہے اسے طریقے کو ختم کر دینا چاہیے جو معاملہ تعلیم و تعلیم سے ہٹ کر کچھ اور شکل اکتیار کر لے بہرحال اس کو ہٹ جانے چاہے اور آپ دیکھیں غور کریں کہ جو اس سسٹم میں رہتے ہیں وہ تعلیم و تعلیم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو اہمیت دیتے ہیں یعنی ایک شخص جو مدرسے میں آپ غور کریں کہ تقریباً کموں میں چودہ سال گزارتا ہے ایک عالی مدرسے کی چہار دیواری میں چودہ سال گزارتا ہے اور جو اس میں پڑھانے بیٹھ جاتا ہے وہ پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن ان لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے چالیس دین نکل گئے ہیں دنیا کا سب سے بڑا منتقی من گیا یہ سب کیا ہے بہرحال تعلیم و تعلیم کے حد تک کوئی بات رہے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر اس طرح کے لیول لگانا اور اس کو اصل دعوت قرار دینا اور دوسروں کی توہین کرنا اور پھر یہ کہنا کہ مطلب یہ دین کا تقاضی ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان پر منتبی کرنا اور حدیثیں پڑھ کر ان پر منتبی کرنا یہ طریقہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے تو بہرحال جو آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی کیا حیثی ہے تو اس کی کوئی شریعت صحت میں یہ بات کے لوگوں کے ایجاد ہے اگر اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو یہ بیدہ تھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اگر اسے صرف تعلیم و تعلیم سمجھتے ہیں تو اس میں اصلائے کی ضرورت تھے اسے صرف اسی کی حد تک رکھیں اور اس سے زیادہ انہوں نے اہمیت دیا اور کوئی اور چیز کے ساتھ جوڑی قرآن و حدیث کو زبردستی اس پر منتبی کیا تو اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں